چار مصروں کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں اس مزاہیہ شاعر کو دیکھ یہ ان کا کچھا ہے ایڑے چالے مت کرنا دیکھ یہ ان کا کچھا ہے ایڑے چالے مت کرنا خدم خدم پہ لفڑا ہے ایڑے چالے مت کرنا اور لپتے گا تو شوق لگے گا پگلے جا کر دور گرے گا وہ بجلی کا کھمبا ہے ایڑے چالے مت کرنا اتا ہیڈر آبادی ڈکنی زبان کا پیروڈی کا ایک بڑا پیارا شاعر میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک تالی ضرور بجھا دیں آپ بہت پیارا مزاہیہ شاعر مجھے حساس ہے ٹیم کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن کسی شاعر کو پیش کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی پڑتی ہے حضرات اسلام علیکم چار چار مصروں سے اپنی شاعری کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ کو تھوڑا ہنسانی کی کوشش کروں گا سمات فرمائے تجھے چھےڑنے سے دل بر ہوا حال یہ ہمارا مجھے کیا خندل خندل کر تیرے بھائیوں نے مارا یہ ہماری بیڈ لکھ ہے یہ ہماری بیڈ لکھ ہے ملے تم جو ہم کو ترپٹ میں تو آج تک نہ سمجھا تیری آنک کا اشارہ حضرات اور چار مصروں سے سمات فرمائے نظر کا کرشمہ دکھا دیجئے نا نظر کا کرشمہ دکھا دیجئے نا میرے دل کی پنگی بجا دیجئے نا سنا ہے کھجانے کی عادت ہے تم کو سنا ہے کھجانے کی عادت ہے تم کو ذرا میری تعلق کھجا دیجئے نا حضرات یہ چار مصروں گنجوں کے نام ہیں جس میں میں بھی شامیل ہوں سمات فرمائے گنج پن کی بھی ایک کہانی ہے گنج پن کی بھی ایک کہانی ہے موج دریا کی یہ روانی ہے گنج پن کی بھی ایک کہانی ہے موج دریا کی یہ روانی ہے ہر کسی کے نہیں ہے جھڑتے بال عاشقوں کی ایک نشانی ہے واہ حضرات چار مصرے اس دولے کے نام جو گھوڑے جھوڑی کے رقم لے کر اپنے چہرے پر سہرہ بانتا ہے سمات فرمائے دو لاکھ کیش لیتے ہی مدھوش ہو گیا دو لاکھ کیش لیتے ہی مدھوش ہو گیا کچوے کی اولاد تھا خرگوش ہو گیا اس کو نہیں یہ فکر کہ اب مال کیسا ہے گھونگٹ اٹھا کے دے کا دو بے ہوش ہو گیا آئیے ادھرات ایک پریوڈیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ارشاد ارے آؤ باشا تمہیں سناؤں قصہ یہ سسرال کا آؤ باشا تمہیں سناؤں قصہ یہ سسرال کا ساس ہے تیر پٹ سسرا بہرا سالہ تیڑی چال کا پھوٹے میرے کرم اب صاحب شہر کا تصور کیا رہتا ہے اور دیوی صاحبہ کیا نکل جاتی ہے بندل سمات فرمائے کرشم جیسی آنکھ ہوگی ایسا میں نے سوچا تھا ارے مادر جیسی آنکھ ہوگی ایسا میں نے سوچا تھا اٹھا کے گھونگٹ جب میں دیکھا اٹھا کے گھونگٹ جب میں دیکھا نقشہ تھا نیپال کا آؤ باشا تمہیں سناؤں قصہ اپنے مال کا پھوٹے میرے کرم چپٹا ہوں ملا سنم پھوٹے میرے کرم چپٹا ہوں ملا سنم اب بیوی کا تصور سمات فرمائے آؤ سکیاں ہلیا بتاؤں میرے پھوپٹ لال کا آؤ سکیاں ہلیا بتاؤں میرے پھوپٹ لال کا گلے میں آکر پڑ گیا میرے پھوٹا ڈھول خوال کا پھوٹے میرے کرم پھوٹے میرے کرم اب صاحب بیوی کا تصور سمات فرمائے بند میں شہرک جیسے گال ہوں گے ایسا میں نے سوچی تھی سلمان جیسی چال ہوگی ایسا میں نے سوچی تھی ارے آمیر جیسے بال ہوں گے ایسا میں نے سوچی تھی سر پر ہاتھ پھرا کر دیکھی سر پر ہاتھ پھرا کر دیکھی مائدہ تا فرمال کا آؤ سکیاں ہلیا بتاؤں میرے پھوپٹ لال کا پھوٹے میرے کرم تکلو ملا سنم پھوٹے میرے کرم تکلو ملا سنم دو سہلیوں کی روداد ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے ایک فنکشن میں ملتے ہیں اور ایک سہلی دوسرے سہلی سے اپنے شوہر کے تعلق سے پوچھتی ہے کہ بتا تیرا شوہر کیسا ہے تو اپنے شوہر کے تعلق سے یہ سہلی کیا کہتی ہے سمات فرمائے پہلی سہلی عجیب گلگلا ہے یہ عجیب گلگلا ہے یہ کبھی نرم کبھی گرم عجیب گلگلا ہے یہ کبھی نرم کبھی گرم کہوں میں کس طرح مجھے ملا یہ پلپلا سنم عجیب گلگلا ہے سوہانی رات تھی مگر نظاروں میں یہ کھو گیا سوہانی رات تھی مگر نظاروں میں یہ کھو گیا میں چھیڑتی رہیم مگر وہ مسکرا کے سو گیا عجیب گلگلا ہے اب دوسری زہلی کی دوزہ سمات فرمائے اپنے شوہر کو دیکھا تو ایسا لگا اپنے شوہر کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے سبح کا خجور جیسے ڈنڈ غفور جیسے بھیلاوے کا پھول جیسے آدمی فضول جیسے ایسا لگا ایسا لگا ایسا لگا ایسا لگا بان سماتا